اسلام علیکم ناظرین نائنٹینگ سیونٹی سیونٹ یعنی انیس سو پچیتر سے لے کر انیس سو ستتر تک یہ ازاد کشمیر کے وزیراعظم رہے اچھا اس سے پہلے جو ہے نا ایسے اس لیکٹ کر لیے جاتا تھا ایک تو تو صدر ہے اور تو مختلف ہوتے دے دی جاتے تھے اس سے پہلے تو یہ باقائدہ جو پرائم میریسٹر کا باقائدہ سلسل شروع ہوئے وہ عبدالعمید خان سے شروع ہوئے تو اس کے بعد سرداس کندر یاد خان یہ سترہ جنوری انیس سو پچیاسی سے اٹھائیس جون انیس سو نوے تک ازاد کشمیر کے وزیراعظم رہے ان کے بعد راجہ ممتاز حسین راڈھور راجہ ممتاز حسین راڈھور انتیس جلائی انیس سو نوے سے لے کر پانچ جلائی انیس سو اکیانوے تک یعنی نائنٹی ون تک ازاد کشمیر کے وزیراعظم رہے اس کے بعد سردار عبدالکیومہان انیس سو جلائی انیس سو اکیانوے سے لے کر انیس سو جلائی انیس سو چھانوے تک ازاد کشمیر کے پرائیم میرسٹر رہے پھر اس کے بعد بیرسٹر سلطان محمود چودری یہ تیس جلائی انیس سو چھانوے سے لے کر چوبیس جلائی دوزار ایک تک ازاد کشمیر کے وزیراعظم رہے ان کے بعد سردار سکندر یاد خان پچیس جلائی دوزار ایک سے چوبیس جلائی دوزار چھے تک ازاد کشمیر کے وزیراعظم رہے ان کے بعد سردار عطیق احمد خان چوبیس جلائی دوزار چھے سے لے کر چھے جون دوزار نو تک ازاد کشمیر کے وزیراعظم رہے ان کے بعد سردار محمود یعقوب خان چھے جنوری دوزار نو سے لے کر بائیس اکتبر دوزار نو تک یہ ازاد کشمیر کے وزیراعظم رہے ان کے بعد راجہ فاروق ایدرحان 22 اکتوبر 2009 سے لے کر 29 جولائی 2010 تک ازاد کشمیر کے وزیراعظم رہے ان کے بعد سردار عطیق احمد حان 29 جولائی 2010 سے لے کر 26 جولائی 2011 تک ازاد کشمیر کے وزیراعظم رہے ان کے بعد چودری ابدال مجید خان 26 جولائی 2011 سے لے کر 31 جولائی 2016 تک ازاد کشمیر کے وزیراعظم رہے اچھا ان کے بعد راجہ فاروق ایدرحان ازاد کشمیر کے وزیراعظم ہیں اور ابھی ان کی گورمیٹ چل رہی ہے اور 2021 میں دوبارہ الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد جو نئی حکومت آئے گی وہ بنے گی تو یہ کچھ معلومات تھیں ازاد کشمیر کے جو سابقہ پرائم منسٹر ہیں ان کے والے سے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیں اجازت میں ہوں الطاف ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم وروی ٹی وی اردن